اسے اسے رفن برش ٹول کے بارے میں بتایا گے تو اس اسلحے میں یہ اس کی اگلی ویڈیو ہے اس میں رفن برش ٹول کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو رفن برش کے بارے میں سب سے پہلے یہ اس کا سائز ہے یہ جو دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا سائز ہے اس کے سے یہ چھوٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اس سے اگر آپ بڑھا کرنا چاہیں گے تو یہ جو اس کا نب ہے اس کا جو سائز ہے وہ بڑھا ہو جائے گا اس کا کام کیا ہے یہ دندے بناتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی تنسیشن وغیرہ دینی ہو تو یہ اس میں لگاتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہم جو ہے وہ کوئی خاص سپیشل آفر دے رہے ہیں تو اس میں یہ اکثر جو ہے یہ رفن ٹول جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے مدد سے رفن ٹول کی مدد سے یہ بناتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ فریکونسی سپائکس ہیں اس کی مدد سے یہ سپائکس ہیں یہ دندے ہیں یہ بریک ہوتا ہیں اور ساتھ ساتھ ہوتا ہیں اس کو اگر آپ بڑھا کر کر لیں تو یہ دیکھیں یہ دندے جو ہیں یہ بریک بریک ہوں ہیں وہ یہ برکھل ساتھ ساتھ ہوں ہیں یہ رہیں لیکن اگر آپ اس ہی کو آپ کم کر لیں اور یہ جو اگلے یہ ٹین ہوا ہے اس کی مدد سے تندے جو ہیں وہ تھوڑے بڑے بڑے ہوں گے یہ دیکھیں وہ تھوڑا اس میں فاصلہ ہو جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریک بریک ہیں لیکن یہ تھوڑے فاصلے پا رہا ہیں تو اس کی مدد سے آپ یہ اس طریقے سے یہ رفن برش ٹوڑی جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ٹیلٹ ہے یہ بھی بکل اسی طرح دندوں کو اندر اور باہر لے کر جاتا ہے اس ساتھ سے یہ دیکھیں اس میں فاصلہ ہے اس کو آپ جتنا بڑھائیں گے اتنا یہ دندے جو ہیں یہ بریک ہوتے جائیں گے اور اندر اس کا جو ہے وہ کم جائیں گے یہ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کرکس کریں اور ہم ساری کمانڈ کو چیک کریں یہ دیکھیں یہ کتنا بریک ہوگا تو اس لئے اس کو جہاں پہ آپ رکھنا چاہیں وہاں پہ رکھ کے آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جیسا آپ چاہیں میں صحیح سے آپ یہ دندے بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے رفن برش ٹول کی مان ہم نے آپ اس ویڈیو میں بتائی تو نیکس ویڈیو میں آتے ہیں اور آکے انشاءاللہ آپ کو فری ٹرانسفرم ٹول کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں اللہ حافظ